سلام علیکم ویڈیو 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 میں کچھ خاصا آپ کو دکھانے والے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کبوتروں کی نیچے دوبارے بینٹم کے انڈے رکھتی ہیں آج میں جیسی اٹھا ہوں سبحان آیا تھا کبوتروں کے کیج میں اور وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک چھیک جو ہے وہ نکلا تھا اور اوپر اس کا نیسٹ کبوتر کا تو وہ بچہ جو ہے وہ نیچے گر گیا تھا اور اس کے ساتھ ہمارے بینٹم کے اور بھی چوزیں ہیں اور ملحی ہے تو اس نے اس مونگوی نے اس کو چونچ بیماری تھی تو بچہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا کلرس کا چینج ہے میوی کہ یہ ہمارا جو وایٹ والا ملحہ ہے اس کے ساتھ کروس ہوا ہو تو وہ تھوڑا سا زخمی بھی ہے اب اس کا دیکھتے ہیں کیس کا دیا کھٹتے ہیں دوسرا انڈا ابھی تک ہیچ نہیں ہوا وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اور ہمارے بینٹم کے جو پرانے چھک سے ہم وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا زکمی ہے اس کو ہم نے مرہم تو لگا دیا ہے اب دیکھیں گے جو ہم نے دوسری مرگیں بٹائی تھی شاید اس کے نیشے ہم اس کو رکھ دیں تاکہ یہ تھوڑا سا وہ گرمائش فیل کرے اور تھوڑا سا سٹیبل ہو جائے تو چینی کا پانی تو ہم نے اس کو پلا دیا ہے تاکہ اس کے اندر تھوڑا سی انرجی بھی آ جائے اور کلر اس کا بالکل نہیں مختلف ہے بینٹم کی طرح نہیں لگ رہا تو آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہے وہ چک جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا اس میں آپ دیکھیں تھوڑے سے وہ بلیک ڈاٹس آئی ہوئے ہیں اور یہ میرے خیال سے ابھی ہیچ ہوا ہے اور یہ یہاں پر ملہی جو ہماری تھی پچھلی والی جس کے ساتھ بینٹم کے اور بچے ہیں اس نے یہاں پر اس کو چھونچ ماری ہے تو یہ ہم نے تھوڑا سا مرہم اس کو لگایا ہے اور یہ آپ دیکھیں بالکل بھی سٹیبل نہیں ہے تو پہلی میں نے آپ کو بتا رہا ہے کہ چینی کا پانی تھوڑا سا پلا دیا ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ ان کے اندر تھوڑی انرجی آ جاتی ہے اب دیکھتے ہیں وہ ہماری جو دوسری والی مرگی ہے اس کی نیچے اس کو رکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگر اس نے اس کو ایکسیپٹ کر دیا لیکن ابھی اس کے انڈے کا کافی ٹائم ہے ہیچ کرنے کا تو ایک دن کیلئے رکھیں گے پھر حصہ سے چھوکے سے اس سے اٹھا لیں گے تاکہ وہ باقی انڈوں سے وہ ڈسٹرب نہ ہو کیونکہ اس کی بھی کچھ ہی دن رہتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو دوسرا انڈہ بھی دکھا دیتا ہوں وہ جو ابھی تک ہیچ نہیں ہوا اچھا یہ دیکھ لیں انڈہ بھی وہ اوپر سے گرا چکے ہیں وہ والا آپ دیکھ لیں اس پیر نے اس کو ہیچ کیا ہے پچھتی بار جب ہم نے ہیچ کر آئے تھے تو وہ صحیح طریقے سے اس کو ایڈ آپ کر رہی تھی جو کبوتر تھی خیر وہ نیچی ٹیلو اس وجہ سے وہ تو اسی کنفرٹیبل فیل کر رہی تھی اور یہ تو اسی اوپر ہے تو اس وجہ سے میوی کے جگہ نہ ہو یہ دو بیٹھتے ہیں تو وہ بچہ وہاں سے گر چکا ہوں تو یہ ہمارے وہ پرانے والے بینٹم انہوں نے جو ہے وہ بچہ بچے کو چونچ ماری تیز سنو گئی تو دیکھتے ہیں اگر وہ دوسرا والا انڈہ جو ہے وہ کو ہیچ ہوا ہے کہ نہیں میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا ہیچ کو نہیں ہوا تھا لیکن دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ لیں انڈہ ابھی تک ثابت جو ہے ان کی نیچے پڑا ہوگا ہے تو زیادہ ان کو بھی ڈسٹرپ نہیں کرتے ہیں ایسا نہ ہوں کہ زیادہ جو ہے وہ پورا کا پورا انڈہ گرہ دیں اور یہ دیکھ لیں آپ یہ وہ انڈہ ہے جسے یہ بچہ نکلا ہے شاید اب اس کے دو کلر ہیں اور اس کی اوپر جو ہیں اس کے بال بھی ہیں پیروں کی اوپر تو یہ بینٹم کا بھی بچہ لگ رہا ہے اور ہمارا یہ پرانے والا حسیل آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ حسیل کی طرح بھی لگ رہا ہے لیکن حسیل کے ساتھ اس کی کروسنگ نہیں ہوئی ہماری بینٹم کی تو پتہ نہیں اب یہ کون سا کلر ہے اور یہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد بھی آہستہ آہستہ نکر رہے ہیں یہ میرے انگلیوں پر آپ دیکھ لیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس کی تو چھلیے اس کو جو ہے وہ دوسری ملکی جو ہم نے بٹائی تھی اس کی نیچے رکھ دیتے ہیں تاکہ توڑا سا سٹیپل ہو جائیں گے چھیک اور دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسپٹ کرتی ہے کہ نہیں کوئی یاد ہو اس ملکی کی نیچے پہ ہم نے کبوتروں کے نیچے جو انڈے رکھتے وہ ہیچ ہوئے تھے تو اس کی بچی بھی اس کی نیچے رکھتے لیکن وہ رات کے وقت ہم نے رکھتے اور وہ کافی چھوٹے تھے تو وہ اس نے ایکسپٹ کر لیا لیکن اس کو جو ہے اس نے مار دیا کیونکہ اس کے بچے کافی بڑے ہیں تو اس وجہ سے اس کو لگ رات ہے کہ یہ کسی دوسری ملکی گئے ہیں تو اس وجہ سے اس نے مار دیا اس کو چونچ مار دی تو ابھی ان کو بند کر دیتے ہیں اور اس مرگی کے نیچے اس بچے کو رکھتے ہیں دیکھ لیں ہماری سلور سپرائٹ نے بھی انڈہ دے دیا ہے اور میرے خیال سے یہ گولڈن جو ہے اس نے اس دن میٹھنگ کی تھی تو یہ بھی میرے خیال سے انڈے دینا سٹارٹ ہو گئی ہے تو سلور نے تو پانچ دے دیئے تھے اور ابھی میرے خیال سے جو ہماری گولڈن سپرائٹ ہے اس نے انڈے سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ جو ہیں ہمارا وہ بینٹم کا پیر ہے یہ تو ریگوڈر دیتی رہتی ہے اور کبھی کبھی ایک دن بعد کبھی کبھی روزانہ اور یہ ہماری وہ واری منشی ہے جو ہم نے بٹائی تھی ابھی اس کے انڈے جو ہیں وہ ہیچ ہونے میں ٹائم ہے لیکن رکھ دیتے ہیں جو پسے اس کے نیچے بچہ دیکھتے ہیں ایکسپٹ کرتی ہے کہ نہیں بچہ ہم نے اس کے نیچے رکھ دیا ہے اور بچے کو اس نے ایکسپٹ کر لیا لیکن ڈر یہ ہے کہ یہ جو باقی والے انڈے ہیں بھی اس کے ہیچ ہونے میں ٹائم ہے تو وہ اس بچے کیلئے دوسری انڈوں کو نہ چھوڑ دیں تو ایک دن کیلئے اس کو رکھیں گے اور اگر ایکس جو بچہ ہے وہ سٹیبل ہو گیا تو اس کو دوسرے کیج میں شفٹ کر دیں گے اور اس کو جو ہیں وہ ویسا ہی چھوڑ دیں گے پھر جب دوبارہ یہ اپنے بچے ہیچ کرائیں گے یا انڈے ہیچ کرائیں گے تو اس کے نیچے جو ہیں وہ دوبارہ رکھ دیں گے اس کو تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئی تو لائی کریں شیئر کریں کمینٹ کریں تب تک کیلئے مجھے دیجئے جازت ٹیک کیر اللہ حافظ